تو مہنگائی کا توفان عوام کا لینے لگا امتحان رحیم یارخان میں دو وقتی روٹی کا حصول مشکل ترین ہو گیا سات دنوں میں چکی کے آنے کی قیمتوں میں چار سو روپے فیمن کا اضافہ کیا گیا چالیس کلو آٹا تین ہزار روپے میں فروپ ہونے لگا ہے مزدور طبقہ مہنگائی کی موز اور توفان پر بل بلاؤٹے ہیں حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اسے پر مزید بات کر لیتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر بتائیے بالکل رحیم یارخان میں چکی کا آٹا بھی ایک عام آدمی اور مزدور طبقے کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا ہے ایک ہفتے قبل جو کہ چھبیس سو روپے میں فیمن چکی کا آٹا ملتا تھا اب وہ تین ہزار پی میں فروپ ہونے لگا ہے مزدور طبقہ ہمارا ساں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بتائے گا آج کی دن کوئی کام ملا ہے اور جو چکی کا آٹا بھی اب مشکل سے ملے گا کیونکہ مہنگا ہو چکا ہے بوس یہی ہے دو دن ایک دن لگتا ہے ایک دن نہیں لگتا کیا کر سکتے ہیں ایک دن لگتی ہے دو دن تین دن ہمیں کھانا پڑتا ہے آٹا ہمیں لیں گھی لیں کیا ہے سبزی لیں کون سی چیز لیں آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں چھے سو روپے دیاری ہے اب مہنگئی اتنی بڑھ گئی کیا کر سکتے ہیں آپ کی کہنا چاہیں گے اس مہنگائی کے حوالے شر مہنگئی بہت زیادہ ہے آٹا مہنگا ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا اور پچاس یونٹ پہ پانچ سو بیل ہے پانچ سو جرمانہ غریب بندہ کہاں سے بڑھے کام تو ہے نہیں حکومت ناکام ہو گی بلکل قومت سنتی نہیں غریب کی ہر سارے دن سے کھڑے رہتے ہیں کوئی کام دندہ نہیں ہے مزدوروں کے مزدوری واہیں کھڑی ہے مہنگائی اتنی ہو گی ہے کہ ہر بھوکے مر رہے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں باہر نکل کے تو دیکھو کتنے لوگ بھوکے ہیں کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں مکانوں کو کرائے پورا کریں بجلی کا بل پورا کریں کہ پیٹ کی روٹی پوری کریں کیا کریں ہم لوگ بلکل اوپر ٹک سے زیادہ لگا رہی ہے پریشان حال مزدور طبقہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کام ہی نہیں ہے لیکن جو اشیخ رونوشہ ان کی قیمتیں جو بنیادی ایک آٹ ہے اس کی قیمتیں بھی اب اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عام آدمی نہیں خرید سکتا ہے ان کا یہ مطالبہ حکومت سے کہ فوری طور پر بھٹی آپ کا شکریہ مہنگائی جان کو آئی شہر اولیہ میں سبزی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ٹیمارٹر تیس روپے کلو اضافے کے ساتھ ایک سو چالیس میں فروغت ہونے لگے سبزی کی قیمت میں چالیس روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا دو سنسٹریاں مکمل ہو گئی ہیں ادھر خوشاب میں بھی سبزیاں قوت خرید سے باہر ہو گئیں شہریوں کا قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے مہنگائی جان کو آگئی ہے شہر اولیہ میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہشتو کا اضافہ کر دیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ذلکرین حیدر سے جی بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں خوشاب میں اور اگر بات کریں مہنگائی کے حوالے سے تو خوشاب شہر میں مسلوئی مہنگائی کے وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنے ہے سبزیاں ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ہمارے سے شہریوں سے موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے آئے روز کی جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے جی مہنگائی تو پوری دنیا میں ہی ہے آپ کو پتہ بھی ہے اس چیز کا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا شہر کا یہ گنجان ترین بازار ہے اور یہاں پر جتنی سبزی کی جو دکانیں یہاں پر ہی موجود ہیں لیکن آپ منڈی کی اگر بات کریں سبزی منڈی کی تو وہاں پر ریٹ اور ہیں اسی طرح یہاں پر منمرضی کے ریٹ یہ شہریوں سے وصول کرتے ہیں ہم منڈی سے جو چیزیں خرید کر لے کر آتے ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے یہاں کی چیزوں سے تو کافی فرق ہے کم از کم انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں کے جو ریٹس ہیں بازار کے ان کو کم از کم ان کے ساتھ ریٹ برابر کیے جائیں تاکہ جو ہم جو شہری ہیں کچھ تو ہمیں فائدہ مل سکے اس چیز سے شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کی وغیر سے شدید پریشانی ہے اتنی جو قیمتیں ہیں وہ جو منڈی ہے وہاں پر کم ریٹ ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ریٹس ہیں بزردر آپ کا شکریہ